بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من يهدیکم فی ظلمات البر والبحر پارہ نمبر بیس سورہ نمل رکو نمبر پانچ آیت 63 تا 64 مذکورہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ نعمت اور کمالات کا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ بطور تذکیر بھی عالی اللہ ہے کہ بتاؤ عالم انسانیت کو دعوت فکر ہے مشرقین منکرین کو بطور استفہام دعوت ہے کہ بتاؤ تم کو خوشکی اور ذریعہ کے تاریخیوں میں راہ کون بتلاتا ہے کون دکاتا ہے یہ بھی بتلاو کہ بارش سے پہلے ہواو کی خوشخبری کون بیجتا ہے جو تمہیں بارش کی امید دلاتا ہے اور تم خوش ہو جاتے ہو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی نہیں اور جب اللہ کے بغیر یہ کام کوئی کر نہیں سکتا کسی کے قبض قدرت میں نہیں تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک کوئی صحیم نہیں مزید دعوتی فکر دی فرمایا کہ اما یبدع الخلق ثم یعیدو بتلاو کہ کس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے کس ذات نے تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا ہے پھر اس مخلوقات کو دوبارہ خاص کر عالم انسانیت کو دوبارہ پیدا کرے گا حساب کتاب ہوگا حشر ہوگا قبر وغیرہ باس باد الموت اس ابتدائی تخلیق پر کوئی قادر نہیں اور اللہ کی ذات اقدس کے بغیر کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی خالق کوئی رازق نہیں مزید دعوت دی کہ بتلاو اسمان سے پانی برسا کر نباتات نکال کر تمہیں رزق کون دیتا ہے رازق کون ہے اب ظاہر ہے کہ رازق اللہ کی صفت ہے اور جب اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں تو تم جس کو محبود مسجود مقصود بناتے ہو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی برہان ہے دلیل ہے حجت ہے ہاتو برہانکو من کنتم صادقین تو تخلیق بھی اللہ کی کمال ہے تاریکیوں سے تاریکوں میں رہ دکھلانے بتلانے والا بھی اللہ کی ذات ہے تم پھر کہا پیر رہے ہو وعیت نمبر پین ساٹھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتلا دے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں آسمانوں میں جیسے فرشتے اور جتنے زمین میں مخلوقات ہیں جیسے بنی آدم جنات وغیرہ ان تمام مخلوقات میں علم غیب کسے کے پاس نہیں کیونکہ علم غیب خاصہ ہے بارتالہ کی اللہ کی صفت ہے جس میں کوئی فرشتہ کوئی انسان بشمول انبیاء علیہ السلام کے شریک نہیں ہے اور حضرت مفتی آزم مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ نے بہترین رسالہ لکھا ہے کشف الرعب ان علم الغیب ان علم الغیب اب جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اس کے تعین کا علم تو اللہ کے بغیر کسی کے پاس ہے نہیں وما یشعرون ایانا یبعثون اور عیت نمبر چیاسٹھ میں لفظ ادھارہ کا آیا ہے اس کے مختلف قراءت ہے مختلف معانی ہے لیکن بہترین معنی یہ ہے کہ آخرت میں ان کے علم اس معاملے اس عوالے سے اس علم جو ہے اس معاملے میں مکمل ہو جائے گا کیونکہ اس وقت ہر چیز کی حقیقت اوپن ہو جائے گی کل کر سامنے آ جائے گی پھر اس وقت علم کا ہونا کسی کے کام نہیں آئے گا کیونکہ دنیا میں وہ تقزیب کرتے ہیں خلافی ایمان ہے ایمان اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب ہے جو چیزیں ہم سے غائب ہیں ہم نے قبر نہیں دیکھا ہے حشر نہیں دیکھا ہے پولیسیرات نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے انبیاء کو نہیں دیکھا ہے کتابوں کو اصل شکل میں نہیں دیکھا فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے اس کو ایمانیات کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اور اس پر آپ کا اعتقاد اور اعتماد ہو کہ ہاں اس کی وجود موجود ہے یہ ایمان ہے بعض مفسرین نے ادارہ کا کامانہ ضلہ و غابہ لکھا ہے اور فی الاخرہ تکو علمہم کے ساتھ متعلق قرار دیا ہے معنی یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں ان کا علم غائب ہو گیا ہے اور ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں آتی کہ کیا معاملہ ہے اس لئے سمجھ بوجھ نہیں آتی کہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے وحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے فرمایا اس کی رحمت سے قبل اَلَا هُمَّا شْحَا عَلَّا تُchِعْدَوَا جَوْعَن اَلَّا Powered officer thought so much میں من السماعی آسمانوں سے والارد زمین سے اے الہم معلہ کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ قل ہاتو برہانکم لے او اپنی دلیل ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قل کہہ دیجئے لا یعلمو نئی جانتا من فی السماوات والارد جوبی ہے آسمانوں میں والارد زمین میں الغیب غیب کو اللہ سوائے اللہ کے وما یشعرونا اور مخلوق تک خبر نئی ہے شعور تک نئی ہے ایانا یوبعظون کے کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے بلد دارکہ بلکہ ختم ہو چکا ہے علمہم ان کا علم فی الاخرت آخرت کے بارے میں بلہم فی شکن بلکہ وہ شک میں ہے منہا اسے بلہم منہا عمون بلکہ وہ اس سے اندے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ